موسیقی ہیلو دوستو اسلام علیکم کیا حال ہے میرے نمال مرمان، ہم دیکھرہے میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ٹوٹر گئے دوستو یہ سلطانہی کا چینل ہے اس کے علاوہ ہم اس پر اور بہت سارے سنگر اور ایکر کی ویڈیوزو لے کے آتے رہتے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک مشہور سنگر روناللہ جو بنگلا دش میں پیدا ہوئی اور اپنی آواز کے جادو سے پاکستان میں دھوم آتی آج ہم رونال لیلا کی زندگی پر بنی ایک ڈاکومنٹری فلم کو دیکھیں گے ہمارے ساتھ رہے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور ہمارا چیل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں شکریہ رونال لیلا نے اپنی زندگی میں اٹھاون بہاریں دیکھ لیں رونال لیلا نے کئی پاکستانی فلموں میں آواز کا جادو جگایا انہوں نے فنی کیریئر کا آغاز 1965 میں پاکستانی فلم جگنو سے کیا پانچ دہائیوں پر مشتمل میوزیکل کیریئر میں رونال لیلا نے بے شمار گیت گئے رونال لیلا نے بنگالی اردو پنجابی سندھی عربیس میں ستارہ زبانوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا رونال لیلا بہت سے آوازوں سے واقف تھیں انہوں نے پلی بیک سنگر احمل رشتی کے ساتھ بہت دو گانے گائے جن کے بہت زیادہ مشہور گانے ہیں تین روز میں تیز گانے ریکارڈ کروانے پر رونال لیلا کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ بک میں بھی شامل ہے اس بک میں ان لوگوں کے نام شامل ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی ورلڈ ریکارڈ بنایا ہو یا کوئی بہت ہی مشہور انسان ہو وہ ان دنوں اپنی فیملی کے ساتھ بنگلہ دیش میں مقیم ہیں رونال لیلا 17 نومبر 1992 بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی ابتدا میں رکس میں دلچسپی کے بعد انہوں نے کتک ٹانس کی کلاسیں بھی لیں مگر بعض ازا موسیقی سے ربت کے بعد انہوں نے گلوکاری سے ناتا چھوڑ لیا 1966 میں ان کا ریلیز ہونے والا گیت ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پھچا دیا یہ رونال لیلا کا وہ گانا تھا جو اس دور میں ہر زبان پر چھایا ہوا تھا جس کو گانے کے بعد رونال لیلا نے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا اور وہ راتوں رات مشہور سنگر بن گئیں رونال لیلا کے مشہور نگموں میں میرا بابو چھین چھبیلا جب ہم نہیں ہوں گے یہ ادا یہ ناز یہ انداز آپ کا کاٹے نہ کٹے رتیاں سنیاں جی کے نینوں سے دل دھڑکے میں تم سے کیسے کہوں گیت شامل ہیں رونال لیلا نے احمد رشتی کے ساتھ جوڑی بہت مقبول رہی ان کے گانے ہر زبان پر چھائے ہوئے تھے رونال لیلا کی احمد رشتی کے ساتھ جوڑی بہت مقبول رہی ان دونوں کے گانے ہر زبان پر تھے ان دونوں کی جوڑی مقبول جوڑی بن گئی ان کے گانے بہت زیادہ سنے جانے والے گانے تھے رونال لیلا کے زیادہ مشہور گانے احمد رشتی کے ساتھ ہی ہیں رونال لیلا پیدا تو بنگلہ دیش میں ہوئی لیکن انہوں نے اپنی آواز کا جادو پاکستان میں جگایا یہ آج بھی ہمارے بیچ ہیں اور بنگلہ دیش میں اپنی فیملی کے ساتھ ہسی خوشی رہ رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کیونکہ یہ لولی وور پاکستانی ایکٹرز کا چینل ہے اور سپیشلی سلطان رائی کا چینل ہے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شکریہ